جنات کو اتارا جا سکتا ہے یا آج کر ہر بندہ اس کام کے لیے جنات پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو پکڑتے ہی نہیں ہیں اگر پکڑ لیتی ہیں تو اللہ کے قرآن سے اتارا جا سکتا ہے سورت البقرہ پڑھو آیت القرصی پڑھو آخری سورتیں پڑھو جن بھاگ جائیں گے کہتے ہیں میری اوپر بھی جادو ہے بار ہر بیٹی اگر آپ پر جادو ہے میں سورت البقرہ تیری فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کروں اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ زیادہ چھ سات دل میں ختم ہو جائے گا اور اگر نہیں ہیں اور وہم میں مبتلا ہیں تو دل بلا وجہ کا وہم نہ کریں جادو اور سحر اس کو پوڑنے کے لیے اگر آپ کوئی کیل استعمال کریں وہ تو جائز ہے جیسے سورت البقرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے یا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بھی کوئی جائز ہے اور سب سے بڑا عمل ایک یاد رکھ لو میں نہ پیر نہ فقیر مہد ایک طالب علم لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے جس آدمی پر سیر ہے یا جادو ہے یا جن ہے گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے ملکے پانی کا بڑا دور رکھ لیں اور سورت البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں وہی پانی اس کو پلائیں اسی سے غصر کرائیں وہی پانی گھروں میں ڈالیں ہفتے میں ایک دفعہ بڑھ انشاءاللہ سب جنشن بھود بھاگ جائیں گے اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گائے نا جن تو خیر چلا جائے گا پیر نہیں جائے گھر مجھے